اسلام علیکم دوستو کرکٹ میچ میں آپ سبھی نے یہ پوائنٹس ٹیبل تو دیکھا ہی ہوگا جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے ٹیم نے کتنے میچز کھیل لیے کتنے ون کیے کتنے لاؤسٹ کیے کیا اس کا نیٹ رن لیٹ ہے کتنے اس کے پوائنٹس ہیں اور جو میچ کی سیکوینس چلتی بھی آ رہی ہے اس میں کون سے میچ کا کیا ریزلٹ رہا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی پوائنٹس ٹیبل آپ کے ریل کرکٹ میں بھی آ جائے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ پوائنٹس ٹیبل بنایا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ آٹومیٹک کام کرتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ دیکھئے اس پوائل کا ڈیمو کہ کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے سکور بوٹ یہاں پر ہم سکورنگ کریں گے اور یہ ہمارا پوائنٹس ٹیبل ہے جہاں پر آٹومیٹکلی پورا ریزلٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا رہے گا تو اس اگزیمپل میں ہم نے رکھی ہیں تین ٹیمز اور ان کا ہم نے ٹورنمنٹ کروایا ہے تو پہلا میچ ہم کروا لیتے ہیں پاکستان کا کس سے اگوانستان ٹھیک ہے جی تو پاکستان سکور کر لیتا ہے ہنڈریڈ رنز اور اوور کھیل لیتا ہے ٹین ٹھیک ہے بدلے میں اگوانستان بنا سکا صرف ایٹی رنز اور پورے اوورز ہو گئے ٹین ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ سکور اپڈیٹ ہو گیا جس میں پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان نے ایک میچ کھیلا ایک جیت گیا اور ہارا کوئی بھی نہیں ٹو پوائنٹس ہے اور پسٹ رنگ ہے اور نیٹ رنڈیٹ ہے ٹو پوائنٹ زیرو اور اگوانستان نے بھی ایک میچ کھیلیا کوئی نہیں چیتا ایک ہار گیا کوئی پوائنٹ نہیں ہے اور رنگ ہے سیکنڈ اور نیٹ رنڈیٹ ہے مائنس ٹو پوائنٹ زیرو ٹھیک ہے جی تو اب نیکسٹ سیکنڈ میچ کرتے ہیں پاکستان کا آسٹریلیا اب اس میں پاکستان سکور کر لیتا ہے سکسٹی رنز اور پورے ٹین آورز کھیلتا ہے بدلے میں آسٹریلیا اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کر لیتا ہے اور صرف آٹھ آورز جو ہے وہ کھیلتا ہے ٹھیکے تو اب سکور کیا ہو گیا کہ پاکستان کی دو میچز ہو گئے ایک جیتا ایک آرہ تو پوائنٹس ہیں اور رینک ہو گیا اب سیکنڈ اور نیٹ رنڈیٹ ہو گیا 0.167 اور اگوانستان کا سکور ہو گیا میچ ایک کھیلا ہے ایک جیتیا کوئی نہیں ہارا اور پوائنٹس ہیں 2 اور رینک ہے اچھا بھئی اب اس کا کیوں پوائنٹس تو پاکستان کے بھی اترہی ہیں تو یہ جو رینک آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیس کر رہا ہے نیٹ رنڈیٹ اس پہ ٹھیکے بھئی یہ اسی لیے تاکہ اگر پوائنٹس پرابر ہو جائیں تو دیکھا جاتا ہے نیٹ رنڈیٹ تو ہمارا رینک جو ہے وہ فوراں سے بتا دے گا نیٹ رنڈیٹ کو دیکھتے ہوئے کہ کونسے ٹیم کی کیا پوزیشن ہے ٹھیکے جی اب لاسٹ اور تھرڈ میچ کر لیتے ہیں کس کا پاکستان کے دو میچز ہو گئے اگوانستان کا اور اسٹریلیا کا ایک ایک میچ ہو گئے تو یقیناً اب ان دونوں کا ہی باقی رہے ہیں ٹھیکے جی تو اگوانستان کا کر دیتے ہیں اسٹریلیا کے ساتھ اور اگوانستان اسکور کر لیتا ہے بھئی نائنٹی رنز پورے ٹین اوورز میں تو اب کیا ریزلٹ ہو گیا تینوں ٹینز کے دو دو میچ ہو گئے تینوں نے ایک ایک جیتے تینوں ایک ایک ہارے تینوں کے سیم پوائنٹ ہیں دو دو اور رینک ہو گیا اگوانستان پسٹ پاکستان سیکنڈ اور اسٹریلیا تھرڈ کیوں نیٹ رنڈیٹ کے مطابق تو امید کرتا ہوں کہ یہ فائل آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ چاہیں گے کہ اپنی ریل کرکٹ میں بھی اس کو ایمپلیمنٹ کریں جو کہ کرنی بھی چاہیے تو پلیس جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر جا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور مزیدار انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو آٹومیٹکلی ملتی رہے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس کوٹل تین ٹیبلز ہیں ٹیبل نمبر ون سکور بورڈ کا جس میں ہم سکورنگ کریں گے ٹیبل نمبر ٹو جو کہ ہمارا پوائنٹس ٹیبل ہے جہاں پہ ہمارے سارے ریزلٹ نظر آئیں گے اور تیسرا ہمارا فارمولاز کا جس میں سارے فارمولاز لگے ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سکور بورڈ اس میں سکورنگ کرتے ہیں اور پھر چلیں گے اپنے نیکس ٹیبلز کی طرح اچھا جی تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے سکور بورڈ والے ٹیبل کی تو سب سے پہلا کولم ہے ہمارا کے پرسٹ میچ ٹیکنڈ میچ اور تھرڈ نمبر اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ کولم ہے وہ ہے ٹیمز کا یہاں پہ ہم نے ٹیمز نیم کے ٹیٹا ویلیڈیشن لگایا ہوا ہے ٹیم نیم ہم نے یہاں سے اٹھا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم سیلیک کریں گے ٹیم نیم پہلا میچ ہم کروا دیتے ہیں پاکستان ورسز اگوانستان کا اس کے بعد ہمارے پاس جو کولم ہے وہ ہے ٹوٹل رنز کنسیڈڈ اور اس کے بعد ٹوٹل اوورز بورڈ ٹیک ہے اس میں ہم نے فارمولاز لگائیں اب یہ کیا ہیں پہلے ہم انٹری کر لیں ٹیک ہے پاکستان نے سکور کر لیا وہی پچاس ٹین اوورز میں اور اگوانستان پورٹی پہ آؤٹ ہو گیا اور اس نے بھی پورے کھیل دیا ٹین ٹیک ہے تو اب فارمولا کیا ہے یہاں پر ہمیں چاہیے کہ پاکستان نے ٹوٹل کتنے رنز بنانے دیئے اگوانستان کو تو ہم نے یہاں پر فارمولا لگا دیا اگوانستان کے رنز کا ٹیک ہے اس اکول ٹو یہ والا کولم جہاں پر اگوانستان کے رنز ہم نے لکھتا اسی طرح سے ہم نے ٹوٹل اوورز بورڈ یعنی پاکستان نے اگوانستان کو کتنے اوورز کروائے وہ ہم نے یہاں سے لے لیے کہ اگوانستان نے کتنے اوورز کے لئے وہ ہم نے یہاں لکھا تھا تو ہم نے یہاں پر is equal to یہ والا column select کیا تو یہاں پر value آگئے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کو reverse کر لیں اغوانستان کے سامنے ہم نے کیا کیا کہ اغوانستان نے total کتنے runs بنانے دیئے پاکستان کو وہ ہم نے یہاں سے اٹھا لیا is equal to یہاں سے یہ والا column select کر لیا style select کر لیا اسی طرح سے اغوانستان نے کتنے overs کروا ہے پاکستان کو وہ ہم نے یہاں سے collect اس ایکول to اور select کر لیا یہ والا سے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے ہم نے یہاں پر کر دیا تو اب ہم پہلے اپنی پوری entry کر لیتے ہیں اس کے بعد چلیں گے اپنے formula والے tab ٹھیک ہے تو second match کروا لیتے ہیں پاکستان versus australia کا اور ابھی ہم نے یہاں پر پاکستان کو جتوایا تھا اب ہم یہاں پر australia کو جتوا دیتے ہیں تو پاکستان نے score کیا 30 runs 10 overs میں اور australia نے بڑے مزے سے پورا کر لیا اس کو صرف 8 overs ٹھیک ہے جی اب third match کریں گے ہم کس کا اغوانستان versus australia تو اغوانستان versus australia ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے australia کو جو ہے وہ ایک match جتوا دیا اب ہم اغوانستان کو بھی ایک match جتوا دیتے ہیں اغوانستان نے 80 runs کر لی 10 overs میں اور australia کو out کر دیا صرف 50 runs ٹھیک ہے 10 overs ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم نے تمام entries مکمل کر لی اور اس طرح سے scoring کی ہے کہ تینوں teams برابر سے جو ہے وہ ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم نے اپنے scoring مکمل کر لی اور اس طرح سے مکمل کی ہے کہ تینوں teams کا جو match points ہیں وہ ہم نے برابر کر دی کہ تینوں team نے دو دو match کے لیے اور تینوں team نے ایک ایک جیتا اور ایک ایک ہارا ٹھیک ہے تاکہ ہم آگے جو run rate کے مطابق rank دیکھیں گے وہ ہمارے لیے آسان ہوئی اچھا اس کے علاوہ جو result والا column ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ w اور l کس طرح سے آیا یہاں پہ ہم نے formula use کیا ہے is equal to if پھر ہم نے بتایا ہے کہ اگر یہ والا جو value ہے f4 یعنی کہ یہ والی value جس میں پاکستان کا score ہے اگرچہ یہ greater ہے کس کے اگوانستان کے score سے تو لکھا آج ہے w ٹھیک ہے comma double cores w double اچھا یہاں پر میں تمام formula جو ہے وہ آپ کو already لگے ہوئے دکھا رہا ہوں یہ formula آپ ویڈیو کی description میں جا کے دیکھ سکتے اچھا جی پھر comma اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس سے کہا کہ اگرچہ یہ والا جو sell ہے یعنی پاکستان کے جو runs ہیں وہ less ہیں اس کے اگوانستان score کے تو یہاں پر لکھا آجائے otherwise یہاں پر sell blank ہوئے یعنی کہ کوئی بھی value نہ ہو تو by default یہاں پر sell blank تو یہ formula ہم نے لگا دیا اسی طرح یہ continue کر دیا تو جہاں پر یہ والی value اس سے بہتر ہے وہاں یہ w آگیا تو یہاں پر جو بھی value ہوگی جو اس والے sell سے تو اب چلتے اپنے next table کی طرف جہاں پر ہم نے تمام formulas کا استعمال کیا ہے تو سب سے پہلے team names یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے is equal to کا formula لگا کے simple ہم نے یہاں سے team name ہوتا لگا اس کے بعد rank column rank میں ہم نے کیا کیا ہے rank base net run ریٹ یہاں پر ٹھیک تو ہم نے کیا formula لگایا is equal to rank bracket open پھر select یہ تینوں cell کے بعد comma اور select اس والی line میں جو end پر یہ والا cell اس net run rate جو rank بن رہا ہے وہ یہاں پر آج کسی طرح سے یہاں پر کر دیا یہ value select rank rank bracket open select کیے تینوں cell comma اور پھر یہ والا cell ہم نے select کر لیے تاکہ اس cell کی جو rank بن رہا ہے وہ یہاں پر ہمیں مل ٹھیک ہے تو تینوں rank والے cell میں ہم نے یہی formula use کیا اس کے بعد total run score یعنی جو پاکستان ہے اس نے اپنے تینوں matches میں یا total matches جتنا سا zoom out کر لیتے ہیں is equal to some if s bracket open پھر select کی ہم ن runs والا column کو complete comma پھر ہم نے select کیا team والے column کو یعنی جس والے cell میں total runs کتنے ہیں کس کے یہ والی column میں کس کے comma لگا کے select کر دیا ہم نے یہ والا س پاکستان total runs کتنے ہے پورے table ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمیں sum ہو کر مل اسی طرح سے اس کے بعد total over space یعنی پاکستان نے total کتنے overs کھیلے تو ہم نے یہاں پر وہی formula repeat کیا sum if s پھر ہم نے select کیا overs والے column کو comma پھر select کیا team کے column کو پھر comma اور select کیا ہم نے اپنی team تو یہاں پر sum ہو کر total overs آگا اس کے بعد total runs considered یعنی پاکستان نے جتنے بھی میچ کھلے اپنی مخالف team کو کتنے score بنانے دی تو ایسے sum if s پھر ہم نے select کیا total runs considered کو comma پھر team والے cell column کو اپنی team تو اسی طرح سے total overs gold میں ہم نے یہ کیا sum fs کا formula use کیا اب یہاں پر select ہم نے total overs gold comma وہی team والا column اور پھر comma اور select کر لی اپنی team والا سکر تو یہاں پر کم if کے ذریعے پاکستان کا total result یہاں پر ہمیں ملی کتنے score بنائے total کتنے overs کھیلے کتنے runs بنانے دیئے اور total کتنے overs کیے ٹھیک اس کے بعد آ جاتا ہے total runs score divide into total overs case total runs score یہ ہو گیا اس کو divide کیا ہم نے total overs case دیکھتے formula اس کا کیا formula ہم نے use کیا is equal to sum simple select کیا یہ والا cell total runs score slash divide formula ہوتا ہے اور select simple ہم نے total runs score کو divide کر دیا total overs so آ گیا یہ والی اس کے بعد total runs considered divide into total overs score simple وہی formula is equal to sum یہ والا cell total runs considered divide slash divide کا formula تو divide کیا کس se total overs score ٹھیک تو value آگئی یہ ویلیو اس کے بعد net run rate کیسے نکلا is equal to sum تو یہ ویلیو ویلیو total runs score divide into total overs phase اس کا جو result ہے ہم نے اس میں سے minus کر نا ہے کہ total runs considered divide into total overs board کا result result یعنی کہ یہ ویلیو میں سے minus کرنا ہے یہ ویلیو تو result آگیا 0.056 تو یہ ہے اس کا net run rate تو اسی طرح سے یہ پورا کا پورا system ہم نے copy کر دیا یہاں پر اور یہاں پر تو تینوں teams کا result ہے وہ یہاں پر ہم مل گیا اب اس ranks کے according ہم کو مل گا یہاں پر rank ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا formula کا کام مکمل ہوا اب چلتے ہیں points table کی طرف یہ جو کھچڑی بنی نظر آرہی ہے اس کو صاف سترا کر سمری کی شکل میں dashboard پر کس طرح سے دے تو یہاں پر team names ہے یہاں پر سے آیا کون سا formula ہے is equal to count select team column اس کے بعد کام اور پھر select team کا name تو اس نے کیا بتا دیا کہ اس والے column میں پاکستان کے name total کتنی بار آئے تو ظاہر سی بات ہے کتنی بار پاکستان آیا ہے اتنی بار نیچ اس کے لیں اس کے بعد next column ہے ہمارے پاس next column ہے win کا اب وہ ہم نے کیسے لیا وہ بھی same یہ formula ہے count if s ہم نے یہاں پر use two criteria جو ہوتا ہے is equal to count if s track it open پھر ہم نے select کیا اپنی تمام team 's column اس کے بعد comma کمہ اب ہم نے select کیا team name یعنی کہ یہ ہے کے بعد comma پھر select کیا اپنے result والے column کو اور اب ہم نے اس کو بتایا double course دے کر و اور bracket کیا یہاں پر جو team column ہے یہاں پر پاکستان ہے اور اس کے سامنے و ہے اب اس formula سے ہم کیا پوچھ رہا ہے کہ جہاں جہاں پاکستان لکھا ہوا ہے اس کے آگے جہاں جہاں w ہے تو ایسا کتنی بار ہوا ہے پاکستان یہاں لکھا ہو اور اس کے سامنے سیدھ میں w لکھا ہو ایسا جتنی بار بھی ہوا ہے وہ ہمیں بتا دیا کہ ایسا صرف ایک بار ہی ہوا ہے یہاں پر یہاں پر پاکستان ہے لیکن یہاں پر لکھا ہوا ل تو یہی سیم فارمولا ہم نے ل والے میں ہم نے use کیا اپنا جو کولم ہے team name کا وہ select کیا کومہ پھر team name ہم نے بتایا پھر کومہ پھر ہم نے بتایا کہ result والے کولم کو سیلیک کیا پھر ہم نے سکھا کے جہاں پر پاکستان ہے وہ ہمیں بتا دو ایسا کسی تو اس نے بتایا بھی ایسا صرف ایک کی بار اس کے بعد آ جاتے ہیں points تو points کے لئے ہم نے کون سا formula use کیا ہے is equal to جہاں پر ہمارے win کے numbers لکھے ہیں وہ ہم نے select کیا اگر یہاں پر ہوتا تو یہاں پر ہو جاتا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے rank تو rank کے لئے ہم نے کیا کیا کون سا formula use کیا is equal to to select کیا ہم نے یہ ویلی کیونکہ یہاں پر پاکستان ٹیم ہے جو بھی یہاں پر ٹیم ہوگی وہ یہاں پر ہے تو اس کا rank یہ لکھا ہے یہ ویلی یہاں سے اٹھا لیں اس کے وقت کاما پھر double course میں پھر کاما دبل course میں second کاما پھر دبل course میں third اب یہ third تک ہم کیوں لے کر آئے کیونکہ ہماری تین teams ہیں ہمارا rank first second یا third ہی ہے اگر زیادہ teams ہوں گی ہم اس کو continue کر لیں ہم third کے آگے 4 5 5 6 ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو enter کیا تو اب اس نے کیا 2 is equal to second ٹھیک ہے simple یہ formula یہاں پر ہم لگا اس کے بعد آجاتا ہے net run تو یہاں پر ہم نے کچھ کیا ہی نہیں سمپل ہم نے is equal to کی command دی اور اپنا یہاں سے جو ہم already کام کر چکے ہیں یہاں سے value اٹھا کے ہم یہاں پر دیا ہے اپنے dashboard میں دکھانے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں تمام فارمولاز on the spot لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس ویڈیو میں تھوڑا سا مختلف میں نے کیا ہے فارمولاز لگے ہوئے ہیں اور آپ کو just guide کیا ہے اس لیے ان تمام فارمولاز کو میں نے ویڈیو کی description میں لکھ دیا ہے آپ کو جو بھی فارمولا دیکھنا ہو آپ کو اٹھانا ہوں وہاں سے آپ just copy paste کر کے اپنی sheet create کر سکتے تو please ویڈیو کو like کر دیجئے channel کو subscribe کر لیں bell icon پر آکے all پر click کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید informative videos آپ automatically ملتی رہے تو دیجئے اجازت next video تک کے لئے جزاک اللہ اللہ حق